بڑی عجیب عجیب قسم کی خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے اور ہم خاص طور پہ جب ڈیولیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے آج پھر تقریر کی جس میں انہوں نے بیسیکلی میرا خیال ہے کہ جو اس میں اپ شورت تھا وہ یہی تھا کہ اس میں انہوں نے آفر کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لئے تیار ہیں اور بلکہ اپیل کی ہے انہوں نے کی مذاکرات کیے جائیں اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ان کی کمزوری بھی نہ سمجھا جائے انہوں نے اپنا پورا بیک گراؤن بھی اس میں بتایا کہ کیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے کیا کیا اس کا وہ تاریخی رہا سے وہ بتا رہے تھے اس کی چیزیں اور دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روزانہ ایک دو چار دس اب تو خیر اجتماعی طور پر بھی جو ہیں وہ الہدگیاں ہونے شروع ہو گئی ہیں تو اس کا بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اور کتنا یہ سیریس معاملہ ہے پی ٹی آئی کے والے سے اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بھی اپنے طور پر اب اگریشن دکھا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا سناولہ صاحب جو ہیں ان کے بیانات بھی اور دوسرے پرائیم سٹر صاحب کے جو بیانات ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں جب وہ بول رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو کیپٹل ہیل میں ہوا تھا اگر ان کے لوگوں کو سزا مل سکتی ہے تو یہاں پہ بھی سزا ملنی چاہیے تو یہ معاملہ کی طرف جا رہا ہے کہاں تک ہم پہنچیں گے اور خدا نہ خاصتہ کہ یہ نقصان تو نہیں اٹھائے گا کوئی اور کم از کم پاکستن تو نہیں اٹھائے گا نقصان تو یہ باز رد کریں گے ہمارے سینئر صاحبی دوست بھائی جناب سلمان آبی صاحب صلوان بھائی اسلام علیکم جی وآلیکم سلام علیکم صاحب میں کیسے ہیں آپ کیسا کے بس آہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کرنا بھی چاہیے لیکن جو فکر والی باتیں آ رہی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے دل پریشان ہے آپ کا بھی پریشان ہوگا ظاہر ہے آپ تو وہاں پہ ہیں ہم لوگ دور ہوتے ہیں تو ہمیں ذرا تھوڑے سی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ جو صورتی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہاں آپ چیزوں کو کچھ مطلب واپسی ان کی ہوتی بھی دیکھتے ہیں یا یہ معاملات اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے اور اسی طرح پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشہ جو ہے اس کا بیڑے گھر کھو چکا ہے تین سو دس پہ ڈالر چلا گیا ہے تو اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتی یہ تو بھئی کیا ہو رہا ہے جو تین سا بات یہ ہے آپ خود بھی ایک سیاستیت کے طالب علم ہیں اور بلکہ پاکستانی سیاست کے انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے بھی آپ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں بات لیے کہ میرے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر متوقع نہیں ہے کیونکہ جب پاکستان کے اندر بڑے لوگ جو ہیں یا طاقت کے مراکز جو ہیں کسی ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیوار سے لگانا ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے ہم نے اس کو کچلنا ہے ہم نے اس کی پاپولارٹی کو کرنا ہے ہم نے اس کو اس کو ختم کر کے اپنے خائص اور اپنی مرضی کے مطابق نظام کو لانا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا اور اب یہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لیکن کچھ آپٹکس مختلف ہیں مثلا آپ دیکھئے کہ جو سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنی اپنی سیاسی جماعتیں برے وقت میں چھوڑتی تھیں وہ فوری طور پر ایک متبادل سیاسی جماعت جوائن کر لیتی تھی اور بڑے پرجوش ہوتے تھے وہ اور ان کو میسیج ہوتا تھا کہ جناب اب باری اس جماعت کی ہے تو آپ اپنی ہواوں کا رخ جو ہے وہ اس طرف کر لیے اس بار ایک دلچسک کھیل یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو لوگ جماعتیں چھوڑ رہے ہیں وہ صرف کسی اور جماعت کو جوائن نہیں کر رہے بلکہ سیاست میں اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے ہیں اور سیاست چھوڑ رہے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ یہ میں نے اپنے سیاسی اندرنامے میں پہلی دفعہ یہ بات تاریخی طور پر دیکھی ہے جہاں پارٹی چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اور وہ ایک کاغذ پڑتا ہے اور اپنے روش کے ساتھ اپنی محبب الوطنی جھوڑتا ہے اور نو مئی کے واقعات کو جو ہے وہ اس کو ایک بڑا سانیہ قرار دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے ڈس اون کر دیتا ہے اچھا نہ صرف ڈس اون کرتا ہے بلکہ لفظوں کی ادائیگی اس سے ہونی رہی سر اس نے جھکایا ہوا ہے شرمندگی اس کو لگتی ہے اور بقاعدہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے یہ منظر نامہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا یعنی ایک بندہ پارٹی چھوڑ رہا ہے تو اس کے پر دباؤ کتنا ہے اب آپ دیکھئے جو ہمارے اسلام آباد کے جسٹس ہیں ججز ہیں انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ ہم سے زمانت لینے آگے ہیں اگر آپ باہر پریس کانفرنس کر دیں تو آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا یعنی اس سے زیادہ پاکستان کے سیاسی نظام کی اور عدالتی نظام کی کیا توہین ہو سکتی ہے کہ جہاں ججز اپنی بیبسی کا اظہار کرتے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ جن کے کہنے پر پریس کانفرنس کرنی اگر کر دیں تو آپ کا مسئلہ حال ہو جائے اور یہ میں اپنی اطلاعات کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے شیری مزاری کے ساتھ جس طریقے سے جمشید اقبال چیمہ کے ساتھ جس طریقے سے مسرد چیمہ کے ساتھ جس طریقے سے ملائکہ بخاری کے ساتھ بقاعدہ سلوک کیا گیا ہے در ڈال کے خوف ڈال کے ان کے خاندانوں کا ان کے بچوں کا اور ان سے جبری بنیادوں پر جو عمران خان نے لبستعمال کیا جبری شادیوں کے مقابلے میں جبری جو علیہدگیاں ہیں علیہدگیاں ہاں اچھا یہ اب آپ ایک بات دیکھئے ممکن ہے اس کے اندر حکومت شامل ہو ممکن ہے اس کے اندر ادارے شامل ہو لیکن پرسپشن کیا جا رہا ہے پرسپشن یہ جا رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سارے کھیل کے پیچھے ہے ہاں اچھا اب سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا ہے بدقسمتی سے اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کھیل میں جب اسٹیبلشمنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو اے پولٹیکل رول تھا نا وہ کہیں گم ہوگی رہے ہیں وہ تو تو فارے ہوگی اچھا اب وہ لگتا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک فریق بن گئے سارے کھیل کے آتا ہے اچھا یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے ایک بات اچھا عدالتی نظام کی بیبسی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود چیف جسٹس خاموش ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خاموش ہیں ہماری ہومن رائٹس ارگنیزیشنیں خاموش ہیں ہمارے ہم ہومن رائٹس ارگنیزیشنیں خاموش ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ اتنی بربریت کے باوجود اب سیاسی جماعتوں پر توڑنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اچھا پھر آپ سیاسی جماعتوں کو توڑنے کا کھیل بھی کوئی نیا نہیں ہے یہ ماضی میں تجربہ ہم کر کے دیکھ چکے ہیں اس کے بھی مصبت نتائج نہیں ملے اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو ڈسکولیفائی کرنا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی جماعت کو ناہل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو آپ ایک ایسا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جس کی پولٹیکل امپلیکیشن بہت زیادہ ہیں ایک بات اچھا دیکھئے پہلے عمران خان صاحب تھے جو مذاکرات کے بارے میں ہچکچاتے تھے اور واضح طور پر انکار کرتے تھے اب حکومت واضح طور پر انکار کر رہی ہے کیونکہ حکومت نو مہی کے واقعات کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ڈیفنسیف پوزیشن کے اوپر لانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ اب دب مذاکرات ہوں گے تو پی ٹی آئی کو اس نو مہی کے واقعات سے ریسٹیو کرنا ہوگا اس لیے وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے اچھا اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے مذاکرات کر لے اور یہ ملک کے لیے سب کے لیے بہتر ہوگا اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے دیکھئے کوئی بھی کرائیسز ہے آلٹی میٹلی آپ نے جانا تو مذاکرات کی طرف ہے اچھا اب مذاکرات کس بنیاد کے اوپر ہیں مذاکرات اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ اگر آپ اکوبر میں بھی الیکشن کروارے ہیں تو آئیے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے ایک الیکشن کا اوپر سیٹ اپ پر اتفاق کریں اور ایک انوائرمنٹ کریں جو سب کے لیے ایک فری انوائرمنٹ ہو اور ساری سیاسی جماعتیں کمپین کر سکیں اب مریم نواز کل ویہاری میں جلسہ کر رہی ہیں عمران خان کو بھی جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی ان کو تو گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی ان کو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے میڈیا سے ان کا کنیکشن ختم کر دیا ہے تو یہی وہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے نا یہی تو لیول پلائنگ فیلڈ وہ مانگ رہی تھی اگر اگر یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے تو پھر خدارہ آپ ویسے بادشاہت ناؤنس کر دیں شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی پھر الیکشن کرانی کی کیا ضرورت ہے اچھا پھر ایک اور چیز دیکھئے نو مئی کے واقعات کے بعد پارٹی کے لوگ تو پارٹی چھوڑ رہے ہیں لیکن ایک سوال یہاں پر ہے اب اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کیا بھوٹر نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے اب اس کا فیصلہ تو الیکشن کے اندر ہوگا ہے کون کرے گا ہاں کل 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 ایکسپریس ٹیبیون جو پاکستان کا ایک کریڈبل انگریزی نیوز پیپر ہے انہوں نے ایک لاکھ پچاسی افراد کے اوپر ایک سروے کیا ہے ٹھیک اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی جو جیت ہے اس کا جو لوگوں کو یقین ہے وہ پہلے پہلے سیونٹی پرسنٹ تھا نائن مئی نائنٹھ مئی سے پہلے اب وہ نائنٹی ون پرسنٹ ہو گیا ہے یعنی لوگوں کے اندر ایک ریاکشن آیا ہے لوگ ریاکٹ ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں نا آپ جب آپٹکس لے را کے دیکھیں گے جس طرح سے لوگ رو رہے ہیں پارٹیاں چھوڑے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ خوشی سے کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے اس کے جتنے بھی سروے کروا لیں جتنے بھی آپ پولز کروا لیں سب کچھ کروا لیں بات یہ ہے کہ اگر اگر نائنٹی ون کی بجائے نائنٹی نائن پرسنٹ بھی آجیں ہنڈر پرسنٹ بھی آجیں تو جنہوں نے کیر نہیں کرنی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خسمانوں کھاؤ جو مرضی کرنا کر لو ہم نے نہیں آنے دینا پھر اس کا مطلب ہے پھر اس کا مطلب ہے آپ نظام چلا کے دیکھ لیں اگر آپ سے نظام چلتا ہے آپ پچھلے سوا سال سے نظام چلائی رہے نا آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے آپ کی سیاست کہاں کھڑی ہے آپ کی سیکیورٹی کہاں کھڑی ہے آپ کے ادارے کہاں کھڑے ہیں اب کل یہ جو سپریم کورٹ نے بقاعدہ اس کو اسٹے دیا ہے آڈیو لیکس والا جو معاملہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں اس میں دو بنیادی باتیں بہت اہم ہیں ایک یہ ہے کہ حکومت کا الزام یہ تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بینچ فکسنگ کے اندر ملوث ہیں چلے جی مان لیتے ہیں یہ جو شباز شریف صاحب نے کمیشن بنایا ہے کیا یہ بینچ فکسنگ نہیں ہے کیا اپنی مرضی کے جج کو ججوں کو لگانا اور ان سے ان کو لگانے سے پہلے چیف جسٹس کو اعتماد میں نہ لینا جو کہ ایک ایک لیگل روایت ہے اس روایت کو آپ نے توڑا اچھا دوسری بات دیکھئے جو ٹی او آر آپ نے رکھے نا اس ٹی او آر کے اندر آپ نے یہ نکتہ تو رکھا ہی نہیں کہ بھائی ہے جو آڈیو لیکس ہے یہ بنائی کس نے ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے وہ بھی آپ نے نہیں کیا پھر آپ نے بقاعدہ کانشیسلی عدالتی نظام کے اندر ایک مداخلت کی تاکہ اپنی مرضی کے جج لگا کے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں تو اب جب آپ یہ بھی یہ کر رہے ہیں اب کل کا نلچس واقعہ سنیں یہ شاید آپ کے کینیڈا کے اندر تمام ڈاکٹر رات کو سر جھوڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے اور یہ جو قادر پٹیل صاحب کی طرح ہے یعنی کہ آپ پشاپ کے ٹیسٹ سے اور بلڈ ٹیسٹ سے دماغ کے ٹیسٹ کروارے ہیں اور کل شازیب خانزادہ نے کل شازیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ انہوں نے تین بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا اس ریپورٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ مزہکہ خیص ہوئے ہیں نا وہ ریپورٹ کوئی نہیں ہو سکے اور دوسرے نمبر پر یہ ہوا کہ وہ جو ریپورٹ ٹیمٹ سے جاری ہوئی تھی اس کی اصل ریپورٹ جب آئی تو اس میں وہ عمران خان کے زخموں کے نشان بڑے واضح ہیں میں نے کل رات ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان کے اوپر اگر گفتگو پشاپ کے ٹیسٹ تک آگئی ہے پھر برائے مربانی آپ ان سے مافی مانگ لیں اور ان کے گوڑے پکڑ لیں اور ان سے جان چھوائیں یعنی اب آپ سیاست کو اس حد تک لے کر آگئے ہیں اور اس حد تک آپ عمران خان کا مقابلہ وہ سیاسی انداز میں کرنے کی بجائے وہ چترالی صاحب جو ہے نا جماعت اسلامی کے اہمین نے جو نے کل قومی سمبلی میں تقریح کرتے ہوئے کہا خدارہ خوف کرے اگر جرم میں نے کیا تو مجھے پکڑے میرے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو بیویوں کو بیٹیوں کو کس چکر میں پکڑ رہے ہیں پھر یہ فوجی عدالتوں میں مقدمے چلانے کی باتیں تو میرا خیال یہ ہے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے اندر تھہراو پیدا نہیں کرنا ہاں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ عمران خان کا مذاکرات کی آفر کرنا اس کی کمزوری ہے اور ہم اپنی طاقت کے نشے میں ہیں ہم عمران خان کو کچلنا چاہتے ہیں ہم عمران خان کو دبانا چاہتے ہیں ہم اس کو ڈیوار سے لگا کر اس کو لیول پلئنگ فیل نہیں دینا چاہتے یہ شوق بھی پورا کر لیں ہاں اگر اس شوق سے پاکستان کا کریں ہاں اگر اس شوق سے پاکستان کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے تو وہ بھی کر کے دیکھیں ہاں ٹھیک ٹھیک دیکھئے بات یہ ہے بات یہ ہے دنیا اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے اور دنیا پاکستان کی طرف دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہی ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کا نظام انسانی حکوم کا نظام معاشیات کا نظام اداروں کا نظام کیسے چڑھ رہا ہے کیسے چلتا ہے اور لوگ اس کے اوپر لوگ اس کے اوپر لطیفہ لطیفہ گوئی کر رہے ہیں جیسے کل میں نے قادر پٹیل صاحب کی آپ کو بات آپ کو میں بتاؤں آپ کو میں بتاؤں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا اس کو محسوس کرنے کے لیے اگر آپ باہر آئے نا پاکستان سے باہر ہم جیسے جس طرح لوگ ہیں آپ ہم سے پوچھیں کہ ہمیں کیا فیس کرنا پڑتا ہے ہم جب باہر جاتے ہیں اب فر ایکزمپل یہاں پہ آج کل الیکشنز ہو رہے ہیں اب الیکشنز کے لیے ہم باہر جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں مختلف کمیونٹیز کے لوگ پوچھتے ہیں اور آپ کو پتے ہیں آج کل تو گلوبل ہر ایک کو ایک دوسرے کا پتا ہوتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دوسری جگہ پہ کیا ہو رہا ہے تو وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا یہ پاکستان میں کیا جوک چل رہا ہے کیا مزار چل رہا ہے کیا لطیفہ بازی چل رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ کوئی گورننس نہیں ہے وہاں پہ کوئی کون کنٹرول میں ہے وہاں پہ اب ان کا ہم کیا جواب نہیں ہے کس طرح بتائیں بات 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 یہ ہے ایک تو یہ نا کہ جو اوورسیز جیسے آپ ہیں اور آپ کو لوگ ملتے ہیں اب باہر میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے اپنی فیملی کے لوگ امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں دبائی میں ہیں اور جب ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے دوست جب ہمیں پھون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سلمان صاحب جب ہم نباس پڑھنے جاتے ہیں کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں کسی جگہ پر بیٹھ کے علمی فکری گفتگو سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہو کیا گیا اور یہ کیسے پاکستان چلایا جا رہا ہے آپ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ آپ نے امران خان کے گھر کے پانچ اس کے اوپر جو ہے نا کلومیٹر کے اوپر جو ہے نا ان کا نیٹ سیسٹم بن کر دیا اب آج آپ مجھے بتائیے کیا یہ وائبل ہے لوگ دوسرا وائبل طریقہ استعمال کر رہے جو ہو رہا ہے تو آپ آپ اس طرح کے آپٹیک سے استعمال کریں گے یہ جو قادر پٹیل کی ریپورٹ بیٹھ کے مین سٹریم میڈیا کے اندر دو ڈھائی گھنٹے پیش کی جائے گی اور مجھے سب سے زیادہ افسوس میں آپ کو بتاؤں پاکستان پیپس پارٹی سے ہو رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی کا برحال ایک ڈیموکیٹک جیسٹر ہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے ہم اسے میں ان کے نقاض ضرور ہے لیکن ایک ان کا ڈیموکیٹک جیسٹر ہے لیکن آپ یہ دیکھئے فوجی عدالتوں میں مقدمہ چل رہا ہے تو رضا ربانی بولتا ہے باقی زرداری صاحب بھی خاموش ہیں بلاول صاحب بھی خاموش ہیں پیپس پارٹی شہری رمان بھی خاموش ہیں بلاول نے تو بلکہ کیا رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے ان کے اوپر مقدمات ہونے چاہیے ہیں میں آپ یہ دیکھئے ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یعنی میں نے بلاول کا زرداری کا شہری رمان کا ایک موقف نہیں سنا جو جو کچھ شیری مزاری کے ساتھ ہوا ہے جو کچھ ملیکہ بخاری کے ساتھ ہوا ہے جو جمشید اقبال چیما اور مسورت چیما کے ساتھ ہوا ہے یعنی کہ آپ اتنی بے بسی جو ہے ان لوگوں کی دیکھئے کہ یہ جو وہ بوٹ پالش کر رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے اور بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں انٹی انڈیا اور مودی کو کر کے اپنے آپ کو ایک متبادل وزیراعظم کے طور پر پیش کر رہے ہیں ضرور کریں لیکن کم از کم اس کے اوپر تو بتائیے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا کیا موقع کی روایت کے برقس برقس ہے اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر یہ خاموش ہیں میں مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سے ایسے اچھے سنجیدہ لوگ ہیں وہ جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گریفتاریاں ہو رہی یہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ایجنسیاں کر رہی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں یار آپ آواز تو اٹھائیں وہ کہتے ہیں یہ آواز اٹھانے کی طاقتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہاں تو عدالتیں نہیں سن رہی ہیں یعنی عدالتیں عدالتیں فیصلہ دینے کی بجائے عدالتیں اپنی بیبسی کا اظہار کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں پریس کانفرنس کریں اور جان چھوائیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں اچھا ابھی تک عمران ریاض کا پتہ نہیں چلا تھا اب سمی ابراہیم صاحب اگوا ہوئے ہوئے تین چار دن ہوئے ان کا بھی نہیں پتہ چلا بڑی زیادتی ہے بہت زیادتی ہے میرا مطلب ہے کہ اس طرح سے پاکستان چلانے والے جو ہے وہ یہ سوچے کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں اس اپنی زد میں اپنی انا میں اپنی ہڈھرمی میں اپنے مقابلے میں اپنی جسے کہتے ہیں نفرت میں اپنے تاثف میں اچھا ایک چیز ایک چیز جو ہے سمان بھائی وہ ذرا مجھے بتائیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ یہ سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں کہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہے کلیمپ ڈاؤن ہو رہا ہے لوگوں کو اسی طرح مار دھاڑ کے ذریعے بند کر کے جو کچھ بھی ہے وہ پریس کانفرس بھی کروا رہی ہیں لیکن کے پی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اس میں کیا کوئی سٹریٹیجی ہے کہ کے پی میں اس طرح کام نہ کیا جائے اور پنجاب سے پی ٹی آئی کا صفایہ کروا کے نئی پی ٹی آئی جسا میں نے اس دن کہا تھا حقیقی اور اگلے دن پی ٹی آئی حقیقی ریجسٹر ہو گئی تو اس طرح کی چیز کر کے تو کی پی میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو محدود کر دیا جائے کی پی اور گلگت بلتستان تک اور ان کو کسی آتک چپ کرا دیا جائے کہ یہ آپ کو ہم نے یہ کچھ دے دیا ہے بس یہاں پہ آپ گدارہ کریں ورنہ فیڈریشن کی طرف ورنہ آنے کی کوشش کریں اس میں اس میں دو تین فیکٹر ہیں آپ مجھے ٹائم دیجئے گا ذرا پہلا فیکٹر یہ ہے کہ جو کے پی کے اندر پختون نیشنلزم ہے نا وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے عمران خان کے ساتھ اس لیے وہاں بہت زیادہ چھڑ خانی نہیں ہو رہی ہے پھر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگلی دفعہ عمران خان کو اقتدار بگ کے پی کے تک محدود رکھا جائے جو ابھی آپ نے بات کی ہے اچھا اصل جڑائی جو ہے جس نے مرکز کی سیاست کا اور مستقبل کا پاکستان کے فیصلہ کرنا ہے وہ پنجاب میں پانی پت کی جنگ ہے وہ پی ایمل این میں اور پی ٹی آئی کے اندر ہے اچھا اب پی ایمل این کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں مرکز میں حکومت ملے نہ ملے پنجاب میں ہمیں حکومت مل جائے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں پنجاب تک محدود کر دیں اور پنجاب میں ہمیں جو ہے نا وہ موقع دیں اس لیے سارا زور جو ہے نا اس وقت مسلم لیگ نون کا وہ پنجاب کے اندر ہے تاکہ پنجاب کے اندر وہ کریک ڈاؤن کر کے نا وہ نکالے جائے اچھا اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ایک اور شاندار پلیئر کرتی ہے انہوں نے مسلم لیگ کاف کے اندر ہوا بھڑنی شروع کر دی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ مسلم لی کاف کو جوائن کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے نراز ہو کے باہن نکلے ہیں ہم ہم دوسرے نمبر پہ جانگی ترین کو لے کے آگئے ہیں سامنے سے ہاں اچھا اب یہ یہ موڈل کیا ہے یہ موڈل سن لیں موڈل یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سندھ سے سیٹے لے کے آئے ہاں آصف علی زرداری کو بنوچستان کی باپ پارٹی ان کے گود میں دھالی جائے اور ادھر سے کراچی سے ایم کی ایم کی کچھ نشستیں ان کو دی جائے اور ادھر ساؤت پنجاب سے جانگی ترین گروپ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کے آٹھ در سیٹے نکالے اور مسلم لی کاف جو ہے وہ پانچ سات سیٹے نکالے اس طرح سے جوڑ کر ایک پولیشن گورنمنٹ بنا دی جائے پیپس پارٹی کے اوپر اور باقی تحادوں پہ اور اس میں سے پی ٹی آئی بھی مائنس ہو جائے اور پی ایم بنا دیا جائے براول کو وزیراعظم بنا دیا جائے یہ ایک گیم پلان جو ہمیں بہت سے دوست سمجھا رہے ہیں جی یہ گیم پلان ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھا اچھا اب آپ یہ کر کے دیکھ لیں اب آپ مجھے بتائیے پہلے تو جانگی ترین نے اگر ایکٹیو ہونا ہے تو ان کی تاہیات ناہیلی ختم ہونی ہے وہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے ختم ہونی ہے وہ ابھی ہے نہیں کسی کے پاس وہ ہے نہیں ہاں دوسے نمبر پہ دوسے کاف میں کون ہوا بھر رہا ہے ہاں بھائی یہ الیکشن لڑکے دیکھ لیں ان کی زمانتے ضبط ہو جائیں گی جب جس وقت یہ الیکشن ہوگا یہ پی ایم 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 اور پی ٹی آئی کے درمیان الیکشن ہے ایک بات کہیں دے رہا ہاں اچھا اب اس میں پی ایم ایم جو ہے اس کو یہ سمجھنی آ رہی جو میں نے آپ کی پرگراموں میں پہلے کہا تھا کہ وہ پیپس پارٹی کے ایجنڈے کا حصہ بن گئی ہے اور پیپس پارٹی اس کو پولٹیکلی ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ٹرائپنگ یہ ہے جو میں آپ کو بھی آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں جس میں سے مسلم لیگ نون کو بھی مائنس کرنا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو مائنس کرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون کو فرنٹ پہ لے کے آنے پھر مسلم لیگ نون کو بھی مائنس کرنا پڑے گا تاکہ جو ریاکشن ہے اس کو کم کیا جا سکے لیکن اب یہ ہوگا کیا اگر آپ اس طرح کی مصنوعی لیڈرشپ لے کے آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ کام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو بڑے پیمانے پر وسیع پیمانے پر پولٹیکل انجینئرنگ کرنی پڑے گی ہاں وہ عمران خان کی جماعت کے اندر کرنی پڑے گی وہ مسلم لیگ نون کے اندر کرنی پڑے گی وہ الیکشن کے اندر منورنگ کرنی پڑے گی اس کے نتائج میں کرنی پڑے گی اگر آپ اس طرح کا الیکشن کروائیں گے تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کا پاکستانی سیاست کو کیا فائدہ ہوں میں یہ کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کا جو مجودہ کرائیسز ہے اس کے لیے اس کا حل کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے اس کا حل ایک مضبوط قسم کی مرکزی حکومت ہے اچھا وہ آپ اچھا مرکزی حکومت آپ اس لیے لے کے آنا چاہتے کہ اس سے ایک پارٹی کی اجارتداری قائم ہو جائے گی اور آگی بات نہیں سنے گا کوئی وہ کوئی سنے گا نہیں اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے گروپس ہوں گے تو ان کو ذرا راضی کرتا آسان ہو جائے گا بس یہ موڈل ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں اسرار بھائی کہ ایڈوینچر سے باہر نکلیں مہم جوئی سے باہر نکلیں پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں اندر کے اور باہر کے علاقائی علاقات ہیں ان کو سے کچھ سبق حاصل کرے یار کوئی پرانی غلطیوں کو دورانے کی بجائے آگے کا وے فورڈ لکھا لیکن جی پلیز گوئے ابھی بھی اس وقت جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں امران خان نے یہ جو مذاکرات کی آفر کیا ہے امران خان کو پتا ہے کہ مذاکرات کی کنجی کس کے پاس ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی قوتوں سے بات بھائی ان کو پتا ہے کہ وہ اصل فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر بھی بار بار یہ زور دے رہے ہیں کہ سال یہ گیم بہت زیادہ آور ہو گئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈوس لائٹ کریں کہ جس طریقے سے ہمارے ادارے کے بارے میں پرسپشن بڑ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کوئی وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کریں اچھا اب وہ وے آؤٹ جو ہے وہ نکلنا تو الیکشن کے ذریعے ہے اب اس میں بھی تین آپشن ہے ایک یہ ہے کہ اگر امران خان کی پاپولارٹی کم نہیں ہوتی تو الیکشن سے گریز کیا جائے ایک بات پھر آپ جو ہے وہ کوئی قومی حکومت بنائیں اور وہ اپنا پروفیشنل ٹیکنو کریٹ کی حکومت بنا دیں یا پھر الیکشن کے اندر وہ جا کے بڑے پیمانے پر سیاسی انجنین کریں جو میں نے آپ کو پایا ہاں اب اصل فیصلہ بنیادی طور پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے یہ کیوں کیا آگے تھا ہاں نا شباز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہ عمران خان کے ہاتھ میں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جہاں یہ سارا حالات خراب ہوئے ہیں اس میں اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو دلدل سے نکالنا چاہتی ہے تو اب وہ ایک راستہ نکالے الیکشن کا اور الیکشن کو کرنے دے عمران خان کی پپولارٹی کو دیوار سے لگانے کی بجائے اگر وہ جیت کر آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی مفامت کا راستہ عمران خان بھی نکالے اسٹیبلشمنٹ بھی نکالے باقی لوگ بھی نکالے اور اپنے ذاتی اے ناؤں سے اوپر اٹھے ہیں اس سے اس سے باہر نکلے کیونکہ پاکستان مطمئن نہیں ہو سکتا اس قسم کے ٹکراؤ کا پاکستان اس قسم کی مجھ سے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ سلمان صاحب آپ ہر تجزیے میں ہر جگہ پہ مفامت 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 میں میں نے ان سے کہا یار بتائیے پولٹیکس میں اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ باقی کیا بچتا ہے باقی بچتا تو اس لیے میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھئے گا ہفتے دو ہفتے کے درمیان یہ تھراؤ آنا ہے یہ فطری بات ہے ابھی جو گیم ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ دس جون کو بجٹ پیس ہونا ہے پندرہ جون تک یہ بجٹ پاس ہو جائے گا آپ دیکھئے گا کہ پندرہ جون کے بعد کا جو سنیریو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ سنیریو ہے وہ ڈیفرنٹ سنیریو ہوگا اس میں اس کے اندر صرف اس میں ایک کام یہ کرنا عمران خان کو کہ عمران خان نے ٹھراؤ پیدا کرنا ہے اور یہ جو بلا وجہ ٹکراؤ کا جو محول بن گیا ہے نا عمران خان بھی اس میں بلا وجہ نہ کو دیں اور زرہ سٹیک کرے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سٹیک کرنے دیں اور بیچ میں سے کوئی ایک ڈیپلومیسی جو ہے نا اس کو ریبلڈ کیا جائے کوئی کوئی اس طرح کے کوئی اس طرح کے کردار ایسے ہوں جو کہ دونوں کو بٹھا سکیں دونوں کو درمیان بات چیت کر سکیں جو کہ سنسیر ہوں پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کے حوالے سے سوچیں اس طرح کبھی کوئی ہمیں نظر نہیں آتا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کسی زمانے میں ان محاضر ادھر نصراللہ صاحب ہوتے تھے اسی طرح کے لوگ ہوتے تھے قاضی حسین احمد صاحب ہوتے تھے اب وہ بھی چیزیں جی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں کیا کیا ہے انفورچنیٹلی زرداری صاحب اس میں ایک رول پلے کر سکتے تھے کیونکہ وہ ماشاءاللہ اس معاملے میں کافی ایکسپرٹس ہیں اور ابھی اسٹیبلشمنٹ سے کافی ان کے رابطے بھی بڑے شاندہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اب اپنی گیم کے اندر چلے گئے ہیں نا وہ تو ایک سٹیک ہولڈر ہے نا ہی وہ سٹیک ہولڈر ہے ابھی جو لوگ ہیں نا جی وہ بنیادی طور پہ نون پولٹیکل لوگ ہیں اور وہ کاروباری طبقے کے تین چار بڑے لوگ ہیں جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں بریج نکال رہے ہیں کیونکہ اور یہ 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 نہیں کہ صرف کاروباری طبقے کی خواہش کے اوپر یہ کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس میں کچھ سیاسی لوگ بھی ان کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ان کی مدد سے اور یہ جو ہماری غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ بھی ان کی مدد کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ایک کے وے آؤٹ نکالا جائے اور میں کہتا ہوں یہ اگر وے آؤٹ نکلے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا ہاں ہوگا الیکشن ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا اگر آپ نے وے آؤٹ بھی نہیں نکالنا الیکشن بھی نہیں کرانا عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے تو یاد رکھیے یہ جو ریاکشن ہے نا جو اب آپ کو نظر نہیں آرہا کیونکہ آپ نے اب ڈراؤ اتنا دیا ہے تو ریاکشن نہیں آئے گا لیکن یہ ریاکشن لفظوں کے اندر ہے دماغ کے اندر ہے سوچوں کے اندر ہے آپ کی فکر کے اندر آگیا ہے اور اس کا پھر ریاکشن کسی اور طریقے سے آئے گا اور اور ان دا مین ٹائن اور اور ان دا مین ٹائن جو اکانومی کا بیڑا گھر کھو رہا ہے وہ مطلب ہے کہ ارپرابل لاس جو ہے وہ اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے نا کہ کہاں تک ہماری اکانومی پہنچ گئی ہے اور کہاں تک خدا نہ خاصہ پہنچے گی اب یہ اگر تین سو دس پہ ڈالر پہنچ گیا ہے اگر اسی طرح یہ چلتا رہا تو ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں یہ چار سو پانچ سو تک نہ پہنچے تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر انہوں نے جس طرح پی ٹی آی کے ساتھ لگے میں آخری سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر ساری کی سارے جو ان کے elected representatives تھے جو ایم پی ایز ایم ایس تھے سارے کے سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں عمران سب اکیلے رہا جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا عمران کو اور پی ٹی ای کو کتنا نقصان ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی engagement ہو گئی اور یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ backdoor اگر کوئی چیز کامیاب ہو گئی انہی لوگوں میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ واپس پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں گے یہ بات یاد کر گئے اگر کوئی reconciliation ہو گئی تب یہ لوگ واپس آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے انہوں نے وہ شیخ رشید کے بقول یہ ریسٹ پہ چلے گئے ہیں آرام پہ چلے گئے ہیں پندرہ بیس دن مہینہ آرام پہ ہے اور یہ خاموش رہیں گے اور اس کے بعد کوئی راستہ نکلنے کی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور عمران خان کو کچھ نئے لوگوں کے ساتھ میدان میں اترنا پڑتا ہے تو پھر یہ عمران خان اور اس کے ووٹر کے درمیان مقابلہ ہے جیسے بھٹو صاحب نے لوگوں کو کھڑا کیا تو لوگوں نے سیونٹیز میں یہ نہیں دیکھا کہ کون کھڑا ہے یہ دیکھا کہ بھٹو اس کے پیچھے کھڑا ہے اسی طرح سے نوازشیب کا بھی ایک دور آیا تھا اور اسی طریقے سے عمران خان تبھی دور ہے کون کھڑا ہے عمران خان کھڑا ہے تو وہ جو جس طرح سے عمران خان بیس سیٹوں پہ کھڑے ہوئے تھے دس آٹھ دس سیٹوں پہ کھڑے ہوگی ان الیکشن دیتا تھا پھر یہ نیریٹیف بنے گا کہ عمران خان ہر نشست پہ کھڑا ہے ہمیں اس کو میروار کو بھوک دینا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں اگر عمران خان کو ڈیڑھ مہینہ ایک مہینہ یعنی چالیس پنتالیس دن مل گئے ہیں الیکشن کمپین کے لیے آزادانہ بنیادوں پر آزادانہ بنیادوں پر فریلی یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے اس کے بوش تلے دب جائے گی ہے میں آپ بتا ہوں پھر جس وقت وہ موبیلیزیشن کے لیے نکلے گا تو اس کے پاس بہت سودا ہے صرف انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں اس کے خلاف یہ اس کے پاس یہ سودا ہے کہ وہ اس حکومت کو ڈیفینسیف پوزیشن پہ لاکے کھڑا کر سکتا ہے جو اس وقت پولیٹیکل اور اکنومک سیچوئیشن ہے لیکن مریم نواز اور نواز شریف وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ پیر باندے زبان بندی کر کے ان کو انتخابی میدان میں اتارا جائے لنگڑے لولے گنگے بنا کے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے آج کی دنیا میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوہزارٹیس کی دنیا ہے یہ ذرا ایک دنیا ہے یہ بھی آپ دیکھئے میں آپ کو چار کیاکٹر بتاتا ہوں یاسمین راشد بہت ریزسٹ کر رہی ہیں ان کو جیل بھیجے جاتا ہے بار بار محمود رشید جو ہے ان کو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی جیل بھیجے جاتا ہے ان کے دماغ کا ملٹری کوٹ میں مقدمہ چل رہا ہے ہاں اجازت صادری صاحب انکار کر دیتے ہیں ان کا چل رہا ہے علی زیدی کہتے ہیں کہ امریکن پٹی پہ گولی مار دیں وہ جیل چل جاتے ہیں وہ افردو شمیم نکوی عمران اسماعیل یعنی ابھی بے شمار لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر جو ان کا ریل فیس تھا نا پرانہ فیس ہاں وہ ریزسٹ کر رہا ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ریزسٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ڈیمج ضرور ہوئی ہے اس وقت پی ٹی آئی بیک فوٹ میں چلی گئے نو مہی کے واقعات کے اوپر لیکن اس نو مہی کے واقعات کو آپ کتنا لمبا لے کے جائیں گے اب آپ نے اس میں سے کوئی وے آؤٹ بھی تو نکالنا ہے نا ہاں وہ وے آؤٹ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا ٹھراؤ پیدا کرنا چاہیے ہاں اور اسی طرح سے اسٹابیشمنٹ کو اور اسی طرح سے میڈیا کو میڈیا بھی جو ہائپ کرتا ہے نا جی اس وقت تو عمران آہ انٹی عمران کے کانٹیکس میں وہ بھی ہمارے پاس کو اچھا ہے یعنی کہ عمران خان کی اب میجر سپورٹ جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے ہاں اور مین سٹریم میڈیا میں سارے کا سارا ڈنڈے کے زور پر جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف چلایا جا رہا ہے ہاں تو یہ کر کے دیکھ لیں جنہوں نے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پاکستان مزید ٹکراؤں میں جائے گا اور جتنی ہماری انٹرنیشنل فورسز ہیں جتنی انٹرنیشنل فورسز ہیں چائنا سعودی عرب ہے یہ سب ممالک جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت تک پاکستان کو سپورٹ کریں گے جب پاکستان سٹیبلٹی کی طرف پولٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائے گا اگر پاکستان نے پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں پیدا کرنی یہ ممالک پھر پاکستان کے ساتھ ڈسکنس سکیں چلیں بہت بہت شکریہ سلمان بھئی تینکیو بہت بہت شکریہ سلمان بھئی تینکیو بہت شکریہ سلام علیکم